مدی بہاود دین نتائی کمانڈو اکیڈمی کے زیرے تمام جشن آزادی کی تقریب کا انقاد کیا گیا جس پہ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمیشنر مدی بہاود دین امتیاز علی بیگ ایم این اے چینمن سٹینڈنگ کمیٹی حاج امتیاز احمد چودری کامران شاہد تلت محمود دکٹر تاہا ادریز قریشی عبدالواہد قریشی جودی انیت الرحمان گوندر صدر ٹاؤن ڈویلپرز خواجہ عبدالفہیم دکٹر مجاد مغل میڈیکل سپیشلیسٹ مرزا راشد مرزا خالد تھے نائنٹی فور نیوز کی تفصیلات کے مطابق اس شاندار پروگرام کا انقاد تائی کونڈو اکیڈمی میں ہی کیا گیا آج امتیاز آمد چودری نے بچوں کا شاندار مظاہرات دیکھتے ہوئے اکیڈمی سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اس کے لئے اسسٹنٹ کمیشنر اور دیگر مہمانوں نے بھی اکیڈمی کے ساتھ تعاون کی مکمل یقین دہانی کروائی اور اس بات کا اظہار کیا کہ مڈی بہت دین میں اس طرح کی اکیڈمیز کا ہونا قابل تحسین بات ہے جو بچوں کو دشاور ایشیا سے روک کر ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی میں ڈالتی ہیں اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقہ نے ہمی سے کیا گیا اس تقریب میں سٹیز سیکٹری کے فرائز معروف شاعر محمد الدریس قریشی نے سر انجام دیئے اس کے علاوہ انتظامی فرائز پر معمور مرزا راشد رہے اکیڈمی کے بچوں نے اپنی پریکٹس دکھاتے ہوئے مہمانوں سے خوب داد وصول کی تفصیلات کے مطابق چودہ اگرس کے حوالے سے کیک بھی کاتا گیا پروگرام کے اختتام پر پارٹیسپیٹ کرنے والے بچوں کو انعامات بھی تقسیم کیے گئے اس کے علاوہ چودری اناتر رحمان گوندر صدر ٹانگ ڈویلپرز اور کامران شاہد کی جانب سے اکیڈمی کو نکا کے انعام بھی دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپوچڈ کا جناب سبیر ناس صاحب سے زمانت ہے جناب میزا خاند صاحب جناب پیشی صاحب اور پیارے بچوں میری طرف سے آپ کو جشنے ادارتی مقالت آپ بچوں کا دیسو دنسا دے کے اور آپ کی محادت دے کے مجھے دیسو پشی ہوئی ہے سباہش کلیپی کرنگ کے لیے محمد شاہدیر ٹویسٹ لگائے ساتھے کالے ٹویسٹ سباہش کلیپی کرنگ کے لیے بیاب جنپ بیرڈان 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 سبردست خلو طفان کی محچوں سے کناروں سے نہیں منزل حمد سے ملتی ہے سہارہ سے نہیں آنے سے پہلے یہ یقین نہیں تھا کہ میں اس طرح کی تقریب میں جا رہا ہوں کیونکہ آج تو چودنگست ہے میں سب آج پجے سے شہر کے اندر وہ کلیف تقریب آگے جا رہا ہوں لیکن سب سے زیادہ دلی طور پر یہ خوشی ہے جاؤں یہاں آگے یقین چاہے کہ میں اتنے دنے ہوں کے بچوں کو یہاں کے جتنے داران ہیں ان کو دیکھ کر مجھے بڑی حیبت ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کے چھوٹنگستے بچوں کو کس طرح یقین کریں اور یہ اس طرح کے مناظر میں اور آپ سب لوگ پہلے ٹی وی پہ یا نہیں ویڈیو شیڈیو پہ دیکھتے ہیں لیکن آج ہم نے اپنے شہر میں جو ہے اپنی آپ کو بس چھوٹنگستے بچوں کو مظاہرہ دیکھتا ہے تو میں یہ ہماری زمانداری بھی ہے کہ ہم اس طرح کے دانوں کی جو ہے وہ مکمل ستبستی کریں تو میں ایک کو یقین کراتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں بھی ہوں مجھے چس طرح کی یہ حکم کریں میں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم تعامل کریں گے جس وقت مجھے یاد کریں گے بیسے بھی بہنسی ہیں انشاءاللہ لائدہ میٹنگ کروں گا جو جو بھی ان کے مسائل ہیں انشاءاللہ میں بیٹھتے ہیں ان کے سنوں گا اور اس طرح کے میں یہ سکتا ہوں کہ جتنے ہمارے بہاشرے میں جو اہدار ہیں جتنے لوگ ہیں ان کو اس طرح کے اہداروں کی سرپستی کرنی چاہئیے اور ان کا ان کے ساتھ کام کرنے جائیے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے لئے یہ کام کر رہے ہیں مڈی غاؤدین کی آخر میں سارے ہیں تو میں آپ کا قیدل سے چھوٹی آزا کرنا ہوں تو انشاءاللہ اس طرح کے جب اہداریں بنیں گے اور اس طرح کی سرگرمیاں ہوں گی تو اس میں اللہ کے فضل کرنے سے بہت بہتری آئے گی بچوں کی انشاءاللہ بہتری آئے گی سیف میں بہتری آئے گی ایسے لئے ان کی سیف کیلئے کافی مفید ہے تو میں ان کا شکریہ بھی رہا کرتا ہوں اور مکمل طور پر بیج دینگ رہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی اور انشاءاللہ اللہ کے معاملات بھی چک کریں گے کامل کریں گے جہاں بھی میری جود پڑیں انشاءاللہ اللہ میں ان کی بھی حاصل ہوں مرزہ راشی صاحب نے مجھے اس پروگرام کی قابل دی پیڑی شارٹ مرٹیز پہ چند دیں ٹیک ابل تو میں امید نہیں کہہ رہا تھا کہ جانے کے بعد اس طرح کا فیڈبیک کرنے گا اس طرح کے بچے جو ہیں وہ مدی بہاو دین میں موجود ہیں اس طرح کے انسٹرکٹر موجود ہیں اور اس طرح کا ادارہ جو ہیں وہ مدی بہاو دین میں کام کرنا ہے یقیناً یہ لوگ پرانے تحصیم کے مزرک ہیں اور چودہ آغس کو اس طریقے سے ان لوگوں نے بنایا ہے ان بچوں نے بنایا ہے اور جو حلد ساکزہ کرام ان بچوں میں ڈلیور کر رہے ہیں یقیناً ایک شما ایک طرف ایک بودہ ایک لگا رہے ہیں جو بڑا ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے بڑا مفید ہے ان کے والدین کے لیے بڑا مفید ہے اور اس ملک پاکستان کے لیے بڑا مفید ہے اور میں حاجین کیاد، حمد چودری صاحب کا اور باقی دیگر مہمان آنے گرامی جو اس سے تشریف فرما ہیں میں ان سے بھی ریپیسٹ کروں گا کہ اس ادارے کی جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک سپورٹ کریں اس ادارے کو ایک پھول ہے بڑا پچھولت پھول ہے یہاں پڑا اچھا لگا ہے اور بلکہ میں بھی ان کے جو اسٹیپٹر ہیں ان کو ڈیکنین دہانی کے باتوں کے ہمارے داروں کی جانت سے جو میرے پاس موڑی ہیں ہم مکمل ان سے تعبون کریں گے اور میں آخر پر انتہائی مشکور ہوں مردہ راجی صاحب کا کہ یہ ایک خوبصورت محفل جو ہے وہ انہوں نے سجائی ہے اور دعوت دی کے اور میں آخر پر چاہوں گا کہ تمام بچے اپنے لیے کلاپنگ کریں سلامت رکھیں پاکستان دیتا پاکستان موسیقی 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 موسیقی